اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بعضوں کو صرف جہنم ہی کے لیے کیا ہے پیدا کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجبوری میں وہ لوگ جہنم ہی جائیں گے اللہ نے مجبور کر دیا نا اللہ کے علم میں معلوم تھا کہ یہ ضرور بزرور جہنم ہی یہ اسے کام کریں گے جانے کے جتنے جانے کے جہنم کے کام ہیں وہ تو اسے ہی کریں گے برائی ہی کریں گے تو اللہ نے انہیں جہنم ہی کے لیے لکھ دیا الحاد کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایسے نام دوسروں کو بھی دے دینا جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے الغوز جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے وہی یہ جو پکار کو سنتا ہے لیکن ہم یہ کسی اور کو دے یہ بھی الحاد ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں جسے استدراج کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے پکڑنے کا تب ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں پکڑ رہا ہے فوری گناہوں پر تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے اگر اللہ ہم پر غصہ ہوتا تو فوراں کیوں انہیں پکڑ لیتا یہ غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں لیکن آخر جب عذاب آ جاتا ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل تھی جو اللہ تبارک و تعالی دے رہا تھا جن باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں توحید نماز صدقہ سلرحمی پاکدامنی صدق وغیرہ ان میں سے کونسی چیز ایسی ہے جو پاگلپن کی اطلاع دیتی ہے تم کو ان کی دعوت میں بھی کوئی پاگلپن نہیں ہے ان کی صیرت میں بھی کوئی پاگلپن نہیں ہے تو پھر تم ان کو پاگل کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول تو بہت بلند ہیں انبیاء میں سردار الانبیاء سید الانبیاء ہیں ادنا نبی کو چھوڑو انبیاء کو چھوڑ کر جو لوگ عام انسان ہیں ان کو ولی بنا کے کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کا اختیار غوث عظم کے پاس ہے فلا ولی کے پاس ہیں فلا معاملات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کے ذریعے کھیلوا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو آپ صاف کہہ دیجئے لا املک لی نفسی نفعا ولا ضرع میں اپنے لیے بھی اپنے نفس کے لیے بھی اپنے لیے بھی کوئی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں ماشاءاللہ صرف وہی جو اللہ چاہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین و سامین اکرام بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ گیارہ مارچ دوہزار تئیس بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی بوقت بعد نماز مغرب تاعشہ ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان مسلم معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت رکھا گیا ہے جس میں بحیثیت صدر مرسی ٹی وی کے مشہور سویکر فضلت الشیخ حسین الزہرانی حفیظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں اور مہمان خصوصی فضلت الشیخ عبدالواحد عمری مدن حفیظہ اللہ سیکریٹری جمعیت اہل حدیث ٹمیل نادو و پانڈیچری ہوں گے اور اس کے علاوہ خصوصی مقررین کا بھی خطاب ہوگا جیسے فضلت الشیخ خاری ملیہ الرحمن عمری حفیظہ اللہ امام خطیب روڈ مسجد پر نمبر فضلت الشیخ حافظ جاوید اسمان ربانی حفیظہ اللہ بانی و سیکریٹری مرکز السلام نشر الاسلام چنئے فضلت الشیخ حافظ حبیب اللہ عمری حفیظہ اللہ امام خطیب مسجد السلام چنئے ہوں گے ناظرین اکرام یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ یاد رہے مدرسہ السلام لتحفیظ القرآن القریم کا سالانہ انعامی جلسہ بھی اسی پروگرام میں شامل ہے ایسے میں میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر دین دنیا کی کامیابی حاصل کریں نوٹ خواتین کیلئے بھی پردے کا معقول امتظام کیا گیا ہے ناظرین اکرام ہولیے گا نہیں ہمارا یہ پروگرام گیارہ مارچ دوہزار تیس بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چھنئے میں رکھا گیا ہے آپ تمام حضرات سے گزارشیں مغرب کی نماز مسجد السلام میں ادا کریں مغرب کے فوراً بعد ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا شکرم جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ام ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے ساعہ مثلاً القوم الذین قذبوا بآیاتنا و انفسهم کانو یظلمون برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے مثال کے اعتبار سے جنہوں نے اماری آیات کو جھٹلا کر یہ کتے کی صفت اپنا لی اصل میں کیا ہے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں ہمارے آیتوں کو جھٹلا کر ہمیں دراصل آجز نہیں کیا ہمارے لئے کوئی نقصان نہیں تھا یہ دراصل خود اپنے آپ پر نقصان تھا من يہدی اللہ فہو المحتدی ومن يضلل فالائکہم الخاسرون جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے وہی خسارہ اٹھانے والا ہے ہدایت رحمت گمراہی سب میرے ہاتھ میں ہیں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جس کو ہدایت دوں اصل وہی ہدایت تو مانگو اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ مجھے گمراہ نہ کر دینا اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو گمراہی چاہتے ہیں وہ اور آگے آ جائے گی اب یہ بڑی سخترین آیت اس حیثیت سے کہ گنہگار لوگ اپنے آپ کو ٹٹول کے دے کے لئے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو صرف جہنم ہی کے لئے پیدا کیا یارب ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے وہ کون ہیں لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ نے دل دیا سمجھنے کے لئے دل دیا ہدایت پانے کے لئے لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وَلَهُمْ عَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کی آکھیں ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ عَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَعْذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے لئے کان ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں یہ لوگ چوپائے ہیں چوپائےوں سے بھی بتر ہیں اور یہی ہیں جو بلکل ہی غافل ہیں تو معلوم ہوا ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے بعضوں کو پیدا ہی جہنم کے لئے کہے لاکھ انہیں سمجھاؤ وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم ہی تو کیا ہے اپنے پیروں کی باتوں پر اعتماد ہے ہم کتاب سنت کو تو ماننے والے ہیں ہی نہیں جی تم تو وہابی لوگ ہو ہم اپنی بات اپنے پیروں سے ہی سنیں گے لاکھ ہدایت سامنے اللہ تعالی کہتا ہے کہ ہم نے بعضوں کو صرف جہنم ہی کے لئے کیا ہے پیدا کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجبوری میں وہ لوگ جہنم ہی جائیں گے اللہ نے مجبور کر دیا اللہ کے علم میں معلوم تھا کہ یہ ضرور بزرور جہنم ہی جیسے کام کریں گے جانے کے جتنے جانے کے جہنم کے کام ہیں وہ تو اسے ہی کریں گے برائی ہی کریں گے تو اللہ نے انہیں جہنم ہی کے لئے لکھ دیا اور ان کے ازباب میں سے یہ سبب بہت اہم ہے قلب ہے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے ہدایت آنکھ ہے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ کے کلام کو کان ہے سننے کے لئے تیار نہیں ہے قرآن و حدیث کو اگر یہ لوگ یہ اپناتے تو وہ جہنم کے کردار والے نہیں بنتے جہنم ہی نہیں بنتے ان کا کردار یہ ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے قرآن کو ہاں بزنس میں تاق ہیں بڑے بڑے کیا ہیں پلانس ہیں لیکن قرآن پڑھ کے سمجھنا نہیں چاہتے دنیا جہاں کی کیا ہے سب کچھ دیکھتے ہیں فحاش اور یعنی لیکن اللہ کے قرآن کو دیکھنے کی توفیق نہیں دنیا جہاں کے قانے گانے یاد ہیں دنیا جہاں کی غیبتیں یاد ہیں لیکن دراصل کیا ہے قرآن کو سننے کی توفیق نہیں یہ کیریکٹر ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو ہم نے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہے یہ اصل مطلوب ہے اس آیت میں جو دل سے سمجھنا نہیں چاہتے جو آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے ہدایت کو جو کانوں سے کان لگا کر سننا نہیں چاہتے یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا ہیں یہ چوپائے جانور ہیں نہ 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 بل ہم اول جانور سے بھی بتر ہیں کیوں جانوروں کو یہ حص نہیں دی گئی جو حص کے ساتھ انسان کو بنایا گیا تمیز جو دی گئی وہ تو جانوروں کو نہیں دی گئی پھر بھی وہ اللہ کے متی ہیں اور ہمیں دی گئی اس دینے کے باوجود بھی ہم اس شعور کو صحیح طور پر اللہ کو سمجھنے اور اللہ کے اطاعت کرنے کے لئے استعمال نہیں کرتے تو جانوروں سے بھی بتر ہوئے نہ اولئے کہ ہم الغافلون اصل یہی ہیں جو اللہ سے غافل ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا سب سے اچھے نام یعنی سب اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ ہی کے لئے ہیں اسماعِ حُسْنَ تو فرمایا کہ فَدْعُوهُ بِهَا تو پکارو انہی سے یا قادر یا غوث بدبقت تو یہ جو پکارتے ہو نا جی یا اللہ یا رحمن یا رحیم ہم پر رحم کر اس سے پکارو اللہ کے اسماعِ حُسْنَ سے مدد طلب کرو اللہ کے اسماعِ حُسْنَ سے وسیلہ تلاش کرو یہ اللہ نے حکم دیا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سو اس کے ساتھ انہیں پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے حد جاتے ہیں یُلْحِدُونَ الْحَاد کرتے ہیں اس کا معنی ہے جو راستہ اللہ نے اپنے ناموں کے لئے بتلایا ہے ان ناموں سے وہ حد جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیسے یُجِزَوْنَ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں جلد ہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ الْحَاد کے کئی طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ الْحَاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کرنا الْحَاد کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام ہمیں سکھائے ہیں ان ناموں کے غلط تابعیلات کرنا الحاد کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایسے نام دوسروں کو بھی دے دینا جو اللہ تبارک و تعالی کے لئے خاص ہے الغوز جو اللہ تبارک و تعالی کے لئے خاص ہے وہی یہ جو پکار کو سنتا ہے لیکن ہم یہ کسی اور کو دے یہ بھی الحاد ہے کسی طرح کیا ہے اللہ کے اعتبار سے جو نام ہم رکھ سکتے ہیں عبدالسمی عبدالبصیر تو ہم نے کیا کیا ایسے ایسے نام جوڑ دیئے جو کیا ہیں درگاہوں کے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ ہم نے لگا دیئے غوز بخش غوز نے بخشا غلام نبی عبدالنبی نبی کا بندہ ایسے نام ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں یہ بھی الحاد کا ایک طریقہ ہے تو فرمایا کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي عَدِلُونَ اور ان لوگوں میں سے جنہی ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یہاں پر پھر بہی بات آگئی جو پہلے بھی فرمایا کہ گمراہ ہونے میں قوم کے پورے کے پورے لوگ نہیں ہیں کچھ اچھے بھی لوگ ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور حق پر بھی ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ بھی ہیں لیکن رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہیستہ آہیستہ کھیج کر لے جائیں گے عذاب کی طرف جہاں سے وہ نہیں جانتے وہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکتے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون بیان کر رہا ہے کہ ہم فوری گرفت نہیں کرتے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں جسے استدراج کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے پکڑنے کا تب ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں پکڑ رہا ہے فوری گناہوں پر تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے اگر اللہ ہم پر غصہ ہوتا تو فوراں کیوں انہیں پکڑ لیتا یہ غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں لیکن آخر جب عذاب آ جاتا ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا تھا یہ ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی تھا ایسے بہت سے لوگ دنیا میں مل جائیں گے جو دراصل ڈھیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھ کے گناہوں میں اور آگے نکل جاتے ہیں اللہ کہتا ہے انہیں محلت دو انہیں ہم محلت دے دیں گے محلت چلتی ہے ان کی بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہوگی محلت ختم پھر تو اس کے بعد ہماری جو کچھ بھی تدبیر ہوگی وہ بڑی مضبوط ہوگی وہ نکل کے نہیں جا سکتے پھر جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم ان کو محلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے پکڑتا ہے تو پھر بھاگنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی پھر تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑی جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اس حالت میں پکڑتا ہے جب یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ محلت تو دیتا ہے لیکن یہ محلت اصل میں ان کے لیے عذاب الہی کلیے ہوئے ہوتی ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے یعنی ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کو مجنون کہا دیوانہ کہا پاگل کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ارے بدبختوں ذرا غور کر کے دیکھو ما بھی صاحبہم سے کیا ہے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چالیس سال کی زندگی کی طرف اشارہ ہے جو انہی کے ساتھ گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم مجمون سمجھتے ہو تم پاگل سمجھتے ہو جیسا کہ اللہ نے قرآن میں خود بتایا حجر کے اندر دخان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کو پاگل کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا ہے کہ یہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ جس نبی کو تم پاگل کہتے ہو وہ تو تمہارے اپنے ساتھی ہیں یہ نہیں کہ اچانک کسی بستی سے آگئے وہ تو تمہارے سات چالیس سال رہے ہیں تم ان سے خوب واقف ہو تمہارے اندر زندگی گزارا ہے خوش تو غور کرو صاحب یہ لفظ لاکے بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھی ہیں تمہارے صاحب ہیں تمہارے اندر کے ہیں باہر کے نہیں ہیں ان کی پوری زندگی بالکل روز روشن کی طرح تم پر آیا ہے پھر تم انہیں پاگل کہتے ہو بدبختو چالیس سال کا عرصہ بچنے کسی کو پرکنے کے لیے تو چالیس سال کے عرصے میں کبھی تم نے کوئی دیوانہ پر انہیں دیکھا ہے نمبر دو یہ بات ہے اس کی تردید میں جن باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں توحید نماز صدقہ سلرحمی پاکدامنی صدق وغیرہ ان میں سے کونسی چیز ایسی ہے جو پاگلپن کی اطلاع دیتی ہے تم کو ان کی دعوت میں بھی کوئی پاگلپن نہیں ہے ان کی صیرت میں بھی کوئی پاگلپن نہیں ہے تو پھر تم ان کو پاگل کیسے کہہ سکتے ہو اسی لیے فرمایا کہ ماں بھی صاحبکم من جنہ کیا کوئی بھی جنون کی کوئی بھی چیز ہے ان کے اندر جھرہ غور تو کر کے دیکھو نا منہو الا نظیر مبین یہ تو یہ کھلم کھلا درانے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہے نظیر مبین کھلے ہوئے درانے والے اور کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمان اور زمین کے عظیم الشام سلطنت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعی قریب آ چکا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی بات پر ایمان لائے گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ملک یہ بادشاہت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دلائل کونیہ کے اعتبار سے دنیاوی دلائل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت اس بات کی گراہی دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ آسمان و زمین کے عظیم الشان سلطنت اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے اگر دو ہوتے تو کائنات کیسے چلتی لوکان فیہما آلیہتن اللہ لفسدتا پوری کائنات چوپٹ ہو جاتی پوری کائنات کا نظام چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ رسول جس توحید کی دعوت دے رہا ہے وہ یہی توحید ہے تو رسول سچا ہے بالکل سلطنت کے اندر بڑی چھوٹی ہر چیز جو پیدا فرمائی ہے اس کی طرف تم نگاہ کر کے دیکھو دعوت یہی ہوگی کہ اتنی بڑی سلطنت کا ایک ہی مالک ہے ایک ہی خالق ہے جو ان سب کو پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقررہ وقت بالکل قریب آ چکا ہو یعنی موت کا مقررہ وقت بالکل قریب ہو اور ان کو معلوم نہ ہو اور یہ انسان غفلت میں پڑے رہیں موت کی گھڑی ان کے بالکل قریب آ جائے اور اس کے بعد وہ پلڑ کے بھی توبہ کر کے واپس آنے کی بھی انہیں محلت نہ ملیں تو غور و فکر کی دعوت اس بات پر ہے کہ تم قیامت کا وہ منظر یاد رکھو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا تمہارا کہ اس قرآن کے بعد پھر کون سا قرآن ہے کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤگے اتنا بہترین کلام اتنا واضح کلام اتنے واضح نبی کے ذریعے تم ہی دیا جا رہا ہے کہ تم تکبر چھوڑو سرکرشی چھوڑو اور اس قرآن کو مانو اور یہ پوری سلطنت و کائنات کو دیکھو اسی نبی کی تائید کرتے ہیں اسی قرآن کی وحدت کی تائید کرتے ہیں لیکن تم بدوقت ہو کہ تم اپنی منمانی میں پڑے ہوئے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے اور کتنے دن باقی ہیں وہ پتہ نہیں ہیں جب وہ آ جائیں گے تو پھر تڑکتے رہ جاؤگے اور اللہ کے اس کلام کے بعد کوئی دوسرا کلام بھی نہیں ہے کہ تمہیں ہدایت کے لئے نازل ہو جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور وہ انہیں ان کی سرکشی پہ چھوڑ دیتا ہے بھٹکتے پھرتے رہیں اب آگئی وہ بات جو میں نے کہا تھا اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اوپر آئیت ہے اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اللہ ہی گمراہ کرتا ہے یہاں پر اللہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ بھٹکتے پھریں معلوم ہوا کہ اللہ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے جو اصل میں خود گمراہی مول لینا چاہتے ہیں خود گمراہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں سرکشی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے پھر فرمایا خاص اس علوم سے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دعوت کی آڑ کے لیے بہانہ بنا لیا تھا وہ بات یہاں پڑے رہا ہے رب العالمی اسألونکا عن الساعة ایانا مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها اللہ سقلت فی السماوات والارض لا تأتیكم الا بغتہ اسألونکا کہ انکا حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اسألونکا عن الساعة ایانا مرساہا فرمایا کہ وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا کب قائم ہوگی قیامت الا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها اللہ اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا اللہ کو معلوم ہے وہ کب آنا ہے وہ آسمانوں اور زمین میں جب واقع ہوگا تو بہت بڑا واقعہ ہے بہت بھاری واقعہ ہے وہ جو ہو کر رہے گا لا یجلیها لوقتها اللہ سقلت فی السماوات والارض آسمان اور زمین کے لیے بہت بھاری ہے وہ چیز جب وہ قیامت قائم ہوگی جو تم پر آئے گی کیسے آئے گی فرمایا کہ لا تأتیکم الا وغتہ وہ آئے گی تم پر لیکن مگر اچانک ہاں اچانک آئے گی تم پر اور تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والا ہے یہ گویا کہ کہ وہ بار بار ٹورچر کرتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے فرمایا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں یسألونکا کئنک حفیون عنہا حفی کہتے ہیں بار بار پوچھ کر کوئی انسان کھریت کھریت کر کوئی انسان کھوچ کھوچ کر کسی کے بارے میں علم حاصل کرنے والے کو حفی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونکا کئنک حفیون عنہا اے اللہ کے رسول قیامت کے وقت کے بارے میں یہ بدبخت آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر کر کھوچ کر کر کہ وہ علم حاصل کر چکے ہوں حالانکہ اس علم کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہ پوچھتے کیوں ہیں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ قیامت آنی ہے انہیں بتا دیا گیا ہے کہ نشانی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب واقع ہوگی اور فرمایا لا تعتیکم الا بغتہ وہ نہیں آئے گی مگر اچانک جب قیامت کی نشانیاں ہیں تو اچانک کیسے آئے گی یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں لیکن قیامت کی نشانیاں ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی پرٹیکلر ٹائم نہیں ہے پرٹیکلر منٹ نہیں ہے لمحہ نہیں ہے اس میں اللہ نے بتا دیا ہو کہ اس وقت آئے گی تو قیامت کی نشانیاں ہوتے ہوئے بھی جب وہ آئے گی اچانک ہی آئے گی تو اللہ کے رسول یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس پر خوج کر اس پر سرچ کر کے کوئیہ کے علم لے لیا ہو تو معلوم ہوا یہ علم اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں تھا جو بدبق لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب ہیں یہ قرآن کی اس آئے سے صاف ٹکرا ہوئے ہیں وہ کوئی بتا نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے انما علموہا عند اللہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں اسی واسطے تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اعتبار سے کیا ماننا ہے اور رسالت میں کیا چیز شامل نہیں ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ کھلے عام عام اعلان کر دیا گیا ہے آپ صاف کہہ دیجئے اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا میں مالک نہیں ہوں ہرے میں دوسروں کو کیا کروں ہاں جو بدبق لوگ نبی تو چھوڑو نبی اللہ کے رسول تو بہت بلند ہیں انبیاء میں سردار الانبیاء سید الانبیاء ہیں ادنا نبی کو چھوڑو انبیاء کو چھوڑ کر جو لوگ عام انسان ہیں ان کو ولی بنا کے کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کا اختیار غوث عظم کے پاس ہے فلاں ولی کے پاس ہیں فلاں معاملات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کے ذریعے کھیلوا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو آپ صاف کہہ دیجئے میں اپنے لیے بھی اپنے نفس کے لیے بھی اپنے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں الا ما شاء اللہ صرف وہی جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا خیر ہی خیر مل جاتا مجھے مجھے کوئی مسئبت ہی نہیں پہنچتی وَمَا مَسْتَنِيَسُو اور کوئی تکلیف ہی مجھے نہیں پہنچتی لیکن جی زندگی میں تکالیف پہنچے ہیں میرے صحابہ کو کیا ہے تعلیم کی غرص سے بات کر کے لے جا کے واقعہ بِعِرِ مَعُونَا واقعہ رجیح لے جا کر بدبختوں نے شہید کر دیا اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو یہ بدبخت لے جا کے شہید کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول کیوں بیچتے ہیں غزوِ احف میں دندانِ مبارک شہید ہوئے اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو کیسے شہید ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ تکالیف اٹھانا پڑی اپنی زندگی کے اندر اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بچ جاتے یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صاف کے دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے اگر غیب کا علم ہوتا تو مجھے خیرِ کثیر مل جاتا مجھے صرف بلائیاں ہی ملتے اللہ کے رسول مایوس ہو کر دس نبوت کو طائف پہنچتے ہیں پورے مکہ سے مایوس ہو کر کہ یہ بدبخت اسلام نہیں قبول کریں گے اور اس امید پر طائف کا سفر کرتے ہیں بلکل پیدل پہاڑی سفر اس امید پر کہ مکہ کے لوگ تو نہیں لائے لیکن طائف کے لوگ تو اسلام قبول کر لیں گے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں کے سرداروں عبدالعی الحبیب مسعود کو پیش کرتے ہیں تو بدبخت مکہ کے لوگ بھی دس سالہ مدت کے اندر اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف صائف والے ان دس دنوں کے اندر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیتایا ہتروں سے اور دوسری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں اور خون رس رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کو اگر معلوم ہوتا تائف جانے سے یہاں پر جو معاملہ ہے اس سے سخترین مرحلہ پیش آئے گا تو پھر تائف کا سفر کیوں کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ یا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول وہاں گئے تو یہ بہت بڑی تحمت ہے تو اسی لئے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا غیب کا علم تو مجھے خیر ہی خیر ملتا مجھے تو کوئی برائی چھوٹی بھی نہیں ہے اصل میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے عالم الغیب نہیں بنایا نفع و نخصان کا مالک نہیں بنایا میں کیا ہوں میں تو صرف ایک نظیر اور بشیر ہوں درانے والا بشرت دینے والا ہوں لقوم یؤمنون اس قوم کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اب عام حالات بیان کرتا ہے شرک کیسے لوگوں کے اندر آتا ہے کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت سے مکر جاتے ہیں حالات کیا ہوتا ہے فرمایا کہ وہی یہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَا ایک آدم سے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَعَ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اس کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کرے معلوم ہوا کہ بیوی اصل سکون ہے جس بیوی میں سکون نہ ہو بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے یہاں پر آدم الرحوہ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بنایا پھر انہی سے اللہ تبارک و تعالی نے حوہ کو بنایا پھر اس کے ذریعے نسل انسانی چلی پھر عام جوڑے بنے عام میاں بیوی بنے عام شادی شدہ جوڑے بنے تو ہوتا کیا ہے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ پھر جب اس عورت کو ڈھانکا تو اس کے اوپر ہلکا سا حمل ٹھہر گیا یہ وہ قیفیت جو میاں بیوی کی صحبت کے اعتبار سے عالی عدبی نمونہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے اس سے بہتر کوئی لفظ کوئی ڈشنری میں نہیں مر سکتا جو رب العالمین میاں بیوی کی اس صحبت کو فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب ان دونوں نے ملاب کیا تو عورت کو ڈھانپا یعنی دونوں مل گئے پھر اس کے ساتھ ساتھ حملا خفیفا پھر میں رحم مادر کے اندر بچہ ٹھہر گیا جو بالکل خفیف ہوتا ہے جیسے آنکھوں سے بھی نہیں بلکہ دربین سے دیکھنا پڑتا ہے بلکہ کیا ہے میکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے حملا خفیفا فَمَرَّتْ بِه پھر اس حمل کو لیے ہوئے وہ ماں چلتی پھرتی ہے یہاں تک کہ حمل بڑھتا جاتا ہے بچہ بڑھتا جاتا ہے فَرَمَّا أَثْقَلَتْ جب وہ بلکل بھاری ہو جاتی ہے جب وہ جننے کی کنڈیشن پہ پہنچ جاتی ہے دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا اور دونوں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنے لگتے ہیں لَيْنْ آتَيْتَنَا صَالِحَا اَلَّا تُوْ هَمِنْ صحیح و سالم بچہ دے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ کہ ہم ضرور بزرور صرف تیرے ہی شکر گزار بنیں گے تیرے ہی شکرانے کے طور پر رہے تیرے ہی شکر گزاری کے طور پر ہم ہیں تیرے ہی گنگائیں گے ہم تیرے ہی حمد و سنا میں لگے رہیں گے یہ معاملہ اس وقت تک کا ہے جب ابھی بچہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے لَقِتَيْفَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول کر کے صحیح و سالم بچہ انہی دے دیتا ہے جَعَلَا لَهُ شُرَقَا فِي مَا آتَاهُمَا یہ بدبخت کرتے ہیں دونوں اس میں شریک بنا لیتے ہیں جسے اللہ نے خالص عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں چل رہی ہیں حمل ٹہر چکا ہے لیکن جب اللہ صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس صحیح و سالم بچے میں ان بدبخت میاں بیوی دونوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر کے کہتے ہیں کہ فلا درگا کو گئی تھی فلا جگہ منت کو گئی تھی فلا جگہ کیا ہے پیر کے پاس گئی تھی فلا تعویز دیئے تھے اسی سے میرا بچہ کیا ہو گیا بھائی صحیح و سالم پیدا ہوا ورنہ اس سے پہلے تو میرے بچے حمل سے مر جاتے تھے پیدا ہونے سے پہلے ہی حمل گر جاتا تھا فلا کے پاس گئی تھی میں نے پھر ہمارے لیے صحیح بچہ ہوا کتنے لوگ کہتے ہیں یہ پورے کے پورے کہیں شرک کر رہے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے فتعال اللہ عمّا يشرکون اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَعْلَى يَخْلُقُشَئِعْا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اب یہاں سے کیا ہے شرک کی وہ سنگینی اور وہ حماقت جس میں یہ لوگ پڑھ کے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس بارے پر بڑا ہی بہترین تفسرہ ہے جو آگے آ رہا ہے اللہ پوچھتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَعْلَى يَخْلُقُشَئِعْا ارے بدبختوں ذرا تو عقل کرو کیا انہی شریک بناتے ہو جو کوئی چیز پیدا نہیں کیے ہیں دنیا میں وَهُمْ يُخْلَقُونَ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ خود پیدا ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور ایک مکھی جو ان کے چڑھاوے میں سے کچھ لے کے جاتی ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے یہ حالت ان کی ہے تو وہ تمہاری مدد کریں گے ایسوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ خود ہی وہ اپنی مدد کرتے ہیں یہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں وہ نہ ان کی کوئی مدد ہی کر سکتا ہے تم سمجھتے ہو جا کے چڑھاوے چڑھانے سے وہ جا کے نیچے کھاتے ہیں نہ کوئی مدد تم نہیں کر سکتے کھاتے ہیں تو ان کے نام لیوہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چاندی بنتی ہے ان کے پیٹ بڑھتے ہیں ان کو تو کوئی نفع نہیں ہے تو تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہو نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں ان کی حالت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد خود کر سکے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاؤُنَ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ سَامِتُونَ اگر تم انہی سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچے نہیں آئیں گے تم پر برابر ہے تم انہی بلاؤ یا تم خاموش رہو اللہ اکبر کس حد تک کھول کھول کے سمجھا رہا ہے جن آیات کو اوپر بیان کیا تھا اس میں بتوں کی طرف سے ہر قسم کی قدرت کے ہر قسم کے پور کی نفع کر دی گئی جو غیر اللہ کے لئے لوگ مانتے تھے اب ان سے ارترا کے علم کی بھی نفع کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں کوئی علم بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان میں نہ تو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت ہے نہ سننے کی نہ دیکھنے کی نہ کسی اور طرح کی تمہارے حالت سے باخبر ہونے کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان سے امید لگائے بیٹے ہو کہ تم ہی سیدھے راستے پر لگائیں گے یا تم ان ہی سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دوگے تو وہ تمہارے پیچھے آئیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تم ان کے لئے کسی کام کے ہو نہ وہ تمہارے لئے کسی کام کے ہیں ان کا معاملہ علک تمہارا معاملہ علک اس لئے فرمایا کہ سواؤن علیکم اداعو تموہم ام انتم صامتون ان کے لئے برابر تم انہیں بلاو یا تم خاموش رہو یہ بہت اہم ترین آیت ہے جو بہکاتے ہیں علماء سویہ کہہ کے کہ دیکھو مشرقین مکہ جن کو پوچھتے تھے وہ تو مٹی کے بھت تھے اور ہم جن کو بلاتے ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولیوں کو وہ پکارتے تھے یہاں بھی اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تمہارے جیسے بندے ہیں عبادن امثالکم تو معلوم ہوا صرف بتوں کی نہیں تھی وہاں پر پرستش اولیاء اللہ کی بھی تھی کیونکہ بت کبھی عباد نہیں ہو سکتے یہاں عبادن امثالن کا لفظ لایا اللہ تعالیٰ یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں ہاں تمہارے جیسے بندوں کو تم پکار کے دیکھو وہ قبول کرتے ہیں کیا انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس معاملے میں کبھی آئی آواز تمہاری جواب کی ماں جا کے پکارتے ہو کبھی سنائے تم نے شعبیدہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں سنا ہوگا اس لئے اللہ کہتا ہے تنزیہ پکارو انکو دیکھو ذرا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو قیامت تک کوئی جواب نہیں آئے گا ان کا حال تو کیا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں کہہ دو تم اپنے شریکوں کو بلالو پھر میرے خلاف تدبیر کرو بس مجھے محلت نہ دو لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے یعنی اوپر بتا دیا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس دیکھنے کی سمجھنے کی تم بلانے پر وہ آنے کی کوئی قوت نہیں رکھتے پھر یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تمہاری اقل کہاں چلی گئی کہ انہیں مدد کے لئے پکارتے ہو جبکہ ان کے سامنے تم ماتے رگڑتے ہو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں وہ چل کے آئے ہیں تم پر جن بتوں کے تم ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک بنا دیتے ہو لیکن کیا وہ زندہ انسان ہے تمہارے پاس چل کے آتے دیکھنے کو تو پاؤں بھی ہیں آنکھ بھی ہیں ان کے کان بھی ہیں لیکن ان کے لئے چل کے آنا کچھ نہیں ہے تم نے تصویریں لگا رکھی ہیں وہ تصویروں میں سے نکل کے بابا نکل کے آ جاتے ہیں کیا نہیں کوئی بھی نہیں ہے ان چیزوں سے وہ کچھ کام نہیں لے سکتے تو یاد رکھو شعور اور احساسی ان کے اندر نہیں ہے تو پھر تم کیسے انہیں پکارتے ہو اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو پکار کے دیکھ لو زور لگا کے خلاف جا کر پکار رو اپنے بتوں کو اپنے اولیاء کو لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے کوئی خلاف میں تدبیر بھی نہیں کر سکتے ہمارے مقابلے میں آ بھی نہیں سکتے اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ بے شک میرا پروردگار ہے جو میرا ولی ہے میرا کارساز ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہی نیکوکاروں کا بھی مددگار ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وہی ولی یہ نیکوکاروں کے لیے بھی یہ تمہارے بنائے ہوئے ولی کچھ نہیں کر سکتے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ جنہی تم اس کے سوا پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود ابنی مدد کر سکتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے پہلے بات یہ بیان فرمائی جو پہلے آگئی تھی کہ وہ خود بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے نہ خود کی اب یہاں تعقیدا پھر وہی بات آ رہی ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ تاکہ مشرقین کی بے وقوفی اچھی طرح واضح ہو جائے اِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسَرُونَ اگر تم انہی سیدھ راستے کے طرف بلاو تو نہیں سنیں گے اور تو انہی دیکھتا ہے کہ تری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے یارب کیا تصویر کشی کی ہے اس آیت میں پہلے تو فرمایا کہ مشرقین اپنے بتوں کی جو صورتیں بناتے وقت ان کی آنکھوں کے اندر ایسی جمک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی آنکھیں بناتے ہیں کوئی اچانک دیکھے تو مبہوت ہو جائے اور سمجھے کہ بت انہی دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کہتا ہے سچ موچ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو صرف تصویری آنکھ ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ایسا لگتا ہے کہ وہ تم ہی دیکھ رہے ہیں حالانکہ وَهُمْ لَا يُسْرُونَ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتے ہدایت کے لئے بلاو تو آکے سن بھی نہیں سکتے یہ حالت ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول آپ کیا کیجئے خودِ الْعَفْ وَأْمُرُ بِالْعُرُفِ وَعْرِفْ عَنِ الْجَاہِلِينَ کہ درگزر اختیار کریں نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے بالکل بھی کنارہ کش ہو جائیں کہ آپ اپنی توحید کی دعوت میں لگے رہیں اور جو لوگ جھگڑالو خسم کے آتے ہیں ان سے عفو و درگزر کر کے اپنے کام کو جاری رکھیں اور جاہل لوگ جو آکے جھگڑتے ہیں ان کے جھگڑوں کے ان کے مسئلوں کے جواب دینے کے بجائے آپ ان سے عراس کریں اور اپنے دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں یہی آپ کا مشن ہے یہی آپ کا کام ہے جس پر آج امتِ مسلمہ کو بھی ہونا چاہیے حضا و باللہ التوفیق صل اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لیو لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو ہوا الغفور الرحیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جہاں پر رب نے فرمایا کہ ان شیطانی وسوسوں سے یا ان کی شرارتوں سے چھٹکارہ پانا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے موجودہ حالات میں دیکھ لیجئے بعض لوگ جو کیا ہیں انجینئر مرزا اور مفتی تاریخ مسعود کا حال جو ہو رہا ہے ادھر سے ایک جواب ادھر سے ایک جواب اصل جو مضمون تدعوت کا وہ تو کہیں اور رہ گیا کہ صرف کیا ہے یہاں پر شیخی بھکارنے کے معاملات ہو رہے ہیں کہ یہی چیز وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْءِ ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ کہ ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھیچے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس میں آگے ہی بڑھتے جائیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے اور اسی بات سے بعض لوگوں نے کیا ہے یہ غلط مسئلہ بھی نکال لیا کہ نماز کے اندر بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سے سنو لیکن یاد رکھیے یہاں پر یہ بات صحیح نہیں ہے ایک تو یہ مکی دور کا ہے معاملہ اور دوسرا سب سے اہم ترین یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس سے مستثنہ وہ حدیث کر دیتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلات علیم اللہم یقرب فاتحة القتاب یہ مستثنہ کر دیتی ہے سورہ فاتحہ کے لیے یہ حکم لاغو نہیں ہے بقیہ جب قرآن پڑھے گا تو اس وقت امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا مختدی بلکہ خاموش کھڑا ہو کے سنے گا جس سے رحمت نازل ہوگی اور فرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے اہم ترین کہاں ہوتا ہے جی نماز میں ہوتا ہے تو نماز سب سے بڑا ذکر ہے تو ایسی نماز میں تم جو تذبیحات کرو وہ زبانی تو ہوں لیکن بلند آواز سے نہیں ہے جو بندوں کا ہوتا ہے رب کے حضور کھڑے ہو کر ذکر کرنے کا یہی حال آلہ ترین ملائے آلہ اللہ کے نزدیک رہنے والے فرشتوں کبھی ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے انہ الذین عند ربک لا يستگبرون عن عبادتی وہ لوگ جو رب کے پاس رہتے ہیں عند ربک رب کے پاس مقرب ترین فرشتے جو ہوتے ہیں نا جی ان کے حال کیا ہے لا يستگبرون عن عبادتی وہاں پر موجود وہ فرشتے کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں جب سجدے کی آیت پڑتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علاہدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بربادی ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو یہ نے سجدہ کیا اور اس نے اپنے لئے جنت واجب کر لی اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لئے دوزق ہے یہ مسلم کی حدیث ہے مجھے حکم ملتا ہے